بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 24 اپریل 2020 بروز جمعہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دنیا بر کے لوگ کرونا بہران کی وجہ سے مشکل میں ہیں شاہ سلمان خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے رمضان المبارک قیامت کے موقع پر سعودی عوام تارکین وطن اور امت مسلمہ کے نام مبارک بات کا پیغام جاری کیا جسے قائم مقام وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر ماجد القسمی نے ریڈیو اور ٹیلی ویجن پر پڑھ کر سنایا سعودی خبر سائیدارے اس پی اے کے مطابق شاہ سلمان نے اس عمر پر زور دیا کہ ازمائش کی گڑی میں ہمیں ٹھوس جد و جہد جاری رکھنا ہوگی اور حفاظ دے اقدامات کی پبندی کرتے رہنا ہوگی شاہ سلمان نے کہا کہ امثال رمضان کا مہینہ ایسے حالات میں آ رہا ہے جب دنیا بر کے انسان تریخ کے نہائیت مشکل نازک اور خطرناک بہران سے گزر رہے ہیں نیا کرونا وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے حالانکہ انسانیت نواز تنظیمیں اور دنیا بر کے ممالک اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا انتظام کر رہے ہیں شاہ سلمان نے صحت عملے سرحد کی حفاظت کرنے والے فوجیوں عسکری اور سیکیورٹی اداروں کے حلکاروں کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سعودی عرب کے حفاظتی اقدامات کا تذکرہ فخریہ لہجے میں کیا شاہ سلمان نے کہا کہ وہ سعودی عوام اور تارکین کی خدمت اور دنیا بر کے انسانوں کی صحت سلامتی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں شاہ سلمان نے کہا کہ مساجد میں تراوی اور نماز باجمات ادا نہ کرنے پر ہمیں دکھ ہے انسانی جانوں کی حفاظت کے شرح حکم کی تعمیل میں ایسا کیا جا رہا ہے شاہ سلمان نے اپنے پیغام میں رمضان کی نعمت عطا ہونے پر سعودی شہریوں اور تارکین وطن کو مبارک بات دیتے ہوئے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا شاہ سلمان نے توجہ دلائی کہ اللہ تعالی نے ہمیں خانہ قابہ اور مسجد نبوی شریف کی خدمت کا منفرد عزاز بکشا ہوا ہے اللہ تعالی نے اس عظیم ذمہ داری کے لیے اقوام عالم سے ہمارا انتخاب کیا ہم زائرین کی خدمت اور میزمانی کو اپنے لیے باعث فخر و ناز اور سرمایہ سمجھتے ہیں ہم حج عمرہ اور زیارت پر آنے والوں کی خدمت اور ان کے آرام اور راحت کا احتمام کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے زائرین کی صحت اور سلامتی اور امن و امان کا ہم نے ہمیشہ دھیان رکھا اور آئندہ بھی رکھیں گے شاہ سلمان نے کہا کہ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عطا کیے ہوئے عزاز کے ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دینے کی تفیق عطا کرتا رہے شاہ سلمان نے نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظ دے اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یہ سارے انتظامات سعودی عوام یہاں پر مقیم غیر ملکیوں اور دنیا بر کے انسانوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر کیے گئے سعودی عرب کرونا کی وبا سے ہونے والے اقتصادی نقصانات کی تخفیف میں اپنا حصہ ملکی اور عالمی سطح پر ڈال رہا ہے سعودی عرب سے واپسی کے لیے ابشر اکاؤنٹ لازمی نہیں سعودی عرب کے محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات نے ہزارت داخلہ کی جانب سے واپس جانے والوں کے لیے شروع کی جانے والی خصوصی مہم پر عمل درامت کا آغاز کر دیا جوازات کے ریجنل ترجمان نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واپسی کے خواہشمند تارکین کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے بعد ازہ متعلقہ ممالک سے رابطہ کر کے واپس جانے کے خواہشمندوں کی تعداد سے انہیں متعلق کیا جائے گا تاکہ اس کے مطابق پروازوں کا احتمام کیا جا سکے محکمہ پاسپورٹ نے تارکین کی سہولت کے لیے اپنے ملک واپس جانے والوں کی کیٹیگری میں بھی توسی کر دی ٹویٹر پر جوازات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ شاہی فرمان کے مطابق واپسی مہم کے تحت وہ افراد جنہوں نے فائنل ایکزٹ ری انٹری ویزے حاصل کی ہوئے ہیں کے علاوہ ویزٹ، ٹورسٹ یا تجارتی ویزٹ اور دیگر ویزوں پر مملکت آئے ہیں وہ بھی اس مہم سے مستفید ہو سکتا ہے جوازات کی جانب سے مزید کہا گیا کہ واپسی کی مہم سے ریجسٹر کرانے کے لیے لازمی نہیں کہ واپس جانے کے خواہش مند کا اپشر اکاؤنٹ ہو واپسی کی ریجسٹریشن کے لیے جوازات کے مین پیج پر اپشر کی سائٹ اوپن کی جائے جہاں اپشر افراد کے بروز کو کلک کرنے سے اپشر کا مین صفحہ کھل جاتا ہے وہاں عوضہ کا اپشر مجود ہے جسے کلک کرنے سے سفر کرنے کے خواہش مند افراد وہ پیج کھل جاتا ہے جہاں مطلوبہ معلومات فیڈ کرنا ہے مطلوبہ معلومات یہ ہیں اکامہ نمبر یا بارڈر ریجسٹریشن نمبر موبائل نمبر اور طریقے پدائش کا اندراج کرنا ہوگا اپشر سسٹم خودکار طریقے سے آپ کی درخواست وصول کر کے ایک کوڈ آپ کے موبائل پر ارسال کر دے گا جس میں درخواست کا نمبر درج ہوگا دریانسنا مقامی ویب نیوز اخبار 24 کا کہنا ہے کہ عوضہ مہم ابتدائی طور پر چند ممالک کے لیے شروع کی گئی جن میں پاکستان بنگلہ دیش افغانستان مصر انڈونیشیا اور فلپائن شامل ہیں یاد رہے کہ عوضہ سے استفادہ کے لیے اپشر ویب کا استعمال کیا جائے اپشر ایپ پر یہ سہولت فراہم نہیں کی گئی جوازات کا کہنا ہے کہ اس مہم سے استفادے کے لیے لازمی ہے کہ جوازات میں سفر کرنے کے لیے فنگر پرنٹ مجود ہوں واضح رہے کہ دنیا بر کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے سفری پابندیاں عائد ہیں جس کی وجہ سے بڑی تداد میں لوگ اپنے وطن نہیں جا سکے ان حالات کے تحت سعودی حکومت نے خصوصی طور پر واپسی مہم کا آغاز کیا اس حوالے سے مقامی حکام اور دگر ممالک سے رابطہ کر کے ان کے شہریوں کی واپسی کو جلد جلد یقینی بنانے کے لیے ہنگام اقدامات کر رہے ہیں اس زمن میں فلپائن کے شہریوں کو پہلی پرواز گزشتہ روز جدہ سے روانہ ہو گئی سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر آ گیا سعودی عرب میں رمضان کا چاند 23 اپریل بروز جمعیرات نظر آ گیا ہے اور پہلا روزہ جمعہ 24 اپریل کو ہوگا سعودی خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سپریم کورٹ نے رمضان کا چاند دکھائی دینے کی شہادت مصول ہونے کے بعد اعلان کیا ہے کہ کل بروز جمعہ پہلا روزہ ہوگا قبل عظیم سبق ویب سائٹ کے مطابق ہوتا صدیر میں المجمع کی رسدگاہ نے اعلان کیا تھا کہ جمعیرات کی شام کو رمضان کا چاند نظر آ گیا سپریم کورٹ کے متحد رویت حلال کمیٹی کو اس سے متعلق کر دیا گیا ملقبر میں سپریم کورٹ کی ہدایت پر جمعیرات کو رویت حلال کی کمیٹیوں کے ممبران نے رمضان کا چاند دیکھنے کا احتمام کیا رسدگاہوں میں اس کا خصوص انتظام کیا گیا اونجی جگہ خصوصاں ٹاورز اور پہاڑوں پر واقعہ مراکت سے چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عشاء اور تراوی رمضان المبارک کی پہلی شب کو مسجد الحرام مقہ مقرمہ اور مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں عشاء اور تراوی کی نمازیں باجماعت ادا کی گئی اخبار ٹونٹی فور کے مطابق عشاء اور تراوی میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے حلکار اور دونوں مساجد کی صفائی اور سینٹائزنگ پر ممور افراد بھی شریک ہوئے انتظامیہ نے ماہ مبارک کے دوران دونوں مساجد میں عام نمازیوں کی شرکت پر پبندی برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ پبندی نئے کرونا وائرس سے بچانے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے صدح حکام کی ہدایت پر لگائی گئی تراوی بیس رکتوں کی بجائے دس رکت پر پڑی جائے گی مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ عالی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کی تجویز پر دس رکتوں پر ہی اکتفا کیا گیا یاد رہے کہ اس سے قبل یہ اطلاع آئی تھی کہ یکم رفضان کو مسجد الحرام میں تراوی کی چھ رکتیں امام خطیب شیخ ڈاکٹر سعود الشریم پڑھائیں گے جبکہ باقی چار رکتیں اور وطر دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس پڑھائیں گے جی ٹونٹی کے وزرائے محنت کا ویڈیو اجلاس جی ٹونٹی کے وزرائے محنت نے سعودی عرب کی صدارت میں کرونا کی وباہ پر ہنگامی ویڈیو اجلاس منعقد کیا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیر اور جد و جہود جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ویڈیو اجلاس میں روزگار چھوٹے درمیان سائز اور انتہائی چھوٹی کپنیوں کی مدد جاری رکھنے کا اتمنان دلایا سعودی خبر عیسائی جنسی اس پی اے کے مطابق اجلاس کی صدارت سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بحبود احمد الراجحی نے کی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ علامیہ میں اس یقین کا اظہار کیا گیا کہ کرونا کی وباہ دنیا بر کے لیے اپنی نویت کا پہلا چیلنج ہے بین القوامی مشترکہ جدو جہد کے بغیر بات نہیں بنے گی جی ٹونٹی کے وزراء محنت نے توجہ دلائی کہ 26 مارچ 2020 کو جی ٹونٹی کے قائدین نے اپنے ہنگامی جلاس میں جس عظم کا اظہار کیا تھا تمام ممالک اس کی پبندی کریں گے کرونا بہران پر کابو پانے تک مل جل کر کام کرتے رہیں گے ملکی اور بین القوامی منڈیوں میں وباہ کے اثرات کم کرنے کے لیے موثر اور جامع اقدامات کیے جائیں گے وباہ کا انصداد اور اس کی بیخ کنی ہماری ترجیح ہے وزراء نے کہا کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے طور پر دنیا بر کے ملازمین کو حسبتالوں گریلو کرنٹینہ سماجی دوری سفر اور نقل و حرکت پر پبندی کے باعث روزگار کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں وقاتے کار گٹ رہے ہیں اور آمدنی کے ذرائع سے ملازم محروم ہو رہے ہیں جی ٹونٹی کے وزراء محنت نے اتمنان دلایا کہ وہ تمام ملازمین کے تحفظ خصوصاً سماجی کفالت سے محروم کمزور افراد کی خاطر ہر ممکن جد و جہود کریں گے اور اس سے دسبردار نہیں ہوں گے لیبر مارکیٹ میں خواتین و حضرات کے درمیان خلیج کو بڑھنے نہیں دیں گے انسانی مفاد پر مبنی پلیسی اپنانے کے لیے عالمی برادری کے تعاون سے جملہ اقدامات کیے جائیں گے کون سے ریسٹوران رمضان میں کھلے رہیں گے وزارت داخلہ نے اعلان کیا کہ رمضان المبارک کے دوران ریسٹوران سپہر تین بجے سے صبح تین بجے تک کھلے رہیں گے وزارت داخلہ نے رمضان المبارک کے دوران ریسٹورانوں کا نظام و لقات تبدیل کر دیا نئے نظام کے مطابق رمضان میں ریسٹوران سپہر تین بجے سے صبح تین بجے تک کھولے جائیں گے سعودی خبر سائندار ایس پی اے کے مطابق ریسٹورانوں پر جو پابندیاں رمضان سے قبل تھی وہ اب بھی رہیں گی کوئی بھی ریسٹوران اپنے یہاں گاہکوں کو کھانا پیش کرنے کا مجاز نہیں ہوگا ہوم ڈیلیوری یا ہوم اپلیکیشن کے ذریعے ریسٹوران کھانے پینے کے شعہ فراہم کرنے کے مجاز ہوں گے ریسٹورانوں کے وہ ہدایت کی گئی کہ وہ متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ حفظان صحت کے زوابط کی پابندی کریں ہوم ڈیلیوری میں شامل اپنے عملے سے اس کی پابندی کرائیں رمضان سے قبل ریسٹورانوں پر پابندی تھی وہ رات دس بجے تک ہی کھانے پینے کی شعہ فراہم کر سکتے تھے نئے نظام الوقات کے مطابق انہیں سپہر تین بجے سے صبح تین بجے تک کھانے پینے کی سروس جاری رکھنے کی اجازت دی گئی وزارت داخلہ نے تمام ریسٹورانوں کو تاقید کی کہ وہ صحت عامہ کی خاطر حفاظتی اقتماد کی پابندی کریں اور مفاد عامہ سے متعلق جاری کردہ ہدایات کا احترام کریں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ